ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبض ہے قدرت میں میری جان ہے لا تقوم الساعت و آقا علیہ السلام نے فرماتا حتیٰ تقلم سیبا الانسا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک انسانیت میں سائنس ترقی کر کے اتنی ترقی نہ کر جائے اتنی ترقی نہ کر جائے کہ تفتیشی کتے جانور بندوں کو تفتیش کی حقیقتیں بیان کرنے لگ جائیں گے اب ائرپورٹس پہ نظر آتے ہیں کہ نہیں کتے آپ کو سوم کے جا کے تو جہاں افیون چرس کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں جا کے سومتے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کتے بول رہے ہیں انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز ہے فرمایا کہ کتے جانور بہائم وہ تفتیشے کریں گے اور لوگوں کو اطلاعات دیں گے بتائیں گے اور فرماتا تکلم الراجولہ عذاباتو سوتہی حتی کہ یہ چابک جیسے دستہ ہوتا ہے نا چابک دستہ جیسے یہ نہیں یہ آپ سوٹی رکھتے ہیں یا کوئی دستہ ہاتھ میں رکھتے ہیں جیسے ٹیلی فون اور سیل فون ہے موبائل فون سیل فون یہ بولیں گے اور انسان سے کلام کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیلی کمیونکیشن کے آلات ہیں چھوٹے سے ہاتھ میں فرمایا ان سے آوازیں آئیں گی وہ کلام کریں گے ان سے آوازیں آئیں گی وَشِرَاكُوْنَا عَلَيْهِ حتیٰ کہ جیسے تسمہ ہے یوتوں کا تسمہ جیسی باریک چیزیں بھی بولیں گی اور انسان کے آزا جو ہیں آرگنز جو انسان کے وہ بھی انسان کو معلومات فرام کریں گے جاسوسی کے آلات خبر دے گی کہ پیچھے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے بگنگ سسٹم آ جائے گا آپ کے پیچھے ایسے آلات نصب ہو جائیں گے کہ گھر میں جو آوازیں آ رہی ہیں کون ملنے آیا کیمرے فوٹو لیں گے آوازیں دور بیٹھ کے سنائی دیں گے یہ آج کی جو موڈن ٹکنالوجی پوری ورلڈ میں یوز ہو رہی ہے اور ہر چوتھے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم خفیہ معلومات لیں آقا علیہ السلام نے آج کے دن کی اس ورلڈ کی معلومات خفیہ کے طریقے بھی بیان فرما دی اس وقت کوئی بحری جہاز نہیں تھے کشتیاں نہیں تھیں آقا علیہ السلام کے زمانے یہ بعد میں خلفاء راشدین کے دور میں بعد ازاں جا کر یہ کشتی ڈیویلپ ہوئی ہے پھر جب سائپرس میں فتح خطوحات کی ہیں پھر افریقہ کے ملکوں سے سپین گئے ہیں تو کشتی بعد میں ایجاد ہوئی یعنی سفر کے لیے جو وار شپس ہوتے ہیں نہیں تھے حضرت فدالہ بن عبید ساری روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہم سفر میں تھے جنگ کے لیے سفر پہ نکلے ہوئے تھے باہر دوران جنگ آقا علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ باری تعالی اپنا رحم فرما سپر وعلہ رتب والجابے سے فی البر والباہ خوشک و تر پہ سفر کرنے والوں پر بھی کرم کر بھئی خوشکی میں تو سفر کر رہے تھے تر پہ کون سفر کر رہا تھا اس وقت سمندروں اور دریاؤں میں ابھی تک سفر نہیں شروع ہوئے تھے ان پہ بھی کرم کر فی البر والباہر اور زمینی سفر کرنے والوں پر اور سمندری سفر کرنے والوں پر بھی سفر کر زمینی اور ہوائی سفر کرنے والوں پر بھی وہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں حاضر دعوت النبی صلی اللہ علیہ القبی و الدعی فما بال الرتب والیامس صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے صحابہ اکرام کہ یہ کمزور اور طاقتور کے لیے دعا کرنا یہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ خوشک و تر اور بہر و بر کے لیے جو دعا کی ہے یہ کیسی دعا ہے تو صحابہ اکرام کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بہر و بر اور خوشک و تر کے سفر ہوں گے آقا علیہ السلام نے دعا کر دی اور پھر صحابی حضرت فدالہ بن عبید الانساری فرماتے ہیں ہمیں اس دن تک سمجھ نہیں آیا جس دن تک ہم وارشپس کے ذریعے نہیں پہنچے قبرق قبرس سائپرس تک جب کشتیاں تیار ہو گئی تھی تو سائپرس کا سفر کیا اور وہاں سمندر میں ہم نے جہاز دیکھے اور ہم جہازوں میں سوار ہوئے خدا کی قسم اس دن سمجھ میں آیا کہ حضور کی دعا اس دن کے لیے تھا آقا علیہ السلام نگاہ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کیا ترقی ہونے والی ہے کیا ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہونے والی ہے کیا سفر کے وحیکلز آنے والے ہیں انسانیت فضائی اور بحری بری راستوں میں کس طرح جانے والی ہے آقا علیہ السلام نے سارے نولنگ انسانیت کو پہلے عطا فرما دی